اسلام علیکم جناب میری خوش قسمتی کہہ لیں کہ مجھے اکتفاق سے اچانک سلیم شیخ صاحب مل گئے اور ان سے بات کرنا چاہ رہے ہم موجود ہیں فہیم برنیر ساتھ کے سیٹ پہ جو پہلے مریمہ شروع ہو رہی تھا اب لاہور میں موجود ہیں جی اس شیخ صاحب بتائیے گا کچھ اس پروجیکٹ کے بارے میں سلام علیکم سلام سب سے پہلے اور میری بھی خوش قسمتی ہے کہ پرانے دوست مل گئے اور مل ہر سائٹ پہ جاتے ہیں ہمیں لیکن یہ ہے کہ خوشی ہوتی ہی جب آپ ہاتے ہیں ہمارے پاس اور جب آپ نظر آتے ہیں لہور میں تو ہمیں خوشی ہوتی ہے یہ ایک پروجیکٹ ہے فہیم برنی کا نیا ایک سیریل ہے جس پہ مری سے شروع ہوا ہے اور یہ بسکلی استمبو سے شروع ہوا ہے مری اور لہور اب لہور میں آچکے ہیں مری سے تھنڈ کھا کے اور اب لہور میں آج شادی کا سیکنس ہے دو ایک شادی ہوئ میری شادی مری شادی مرصد آپ ایک اور مطلب ہے ایک تو حقیقی زندگی موجود ہے وہ تو حقیقی زندگی موجود ہے اس کو تو بول جائی ہا ہے باکی دراموں میں آنشان شادی ہیں ان میں آسفر ریمان ہے اور نیا راج پوتھ ہیں ان کی بھی شادی ہے دو تین شادیاں اکٹھی ہیں آج آج میں میربانوں بھی ہیں مہربانو بھی ہیں نادی آفگن بھی ہیں ان کی بھی شادی ہے یعنی کہ شادی سیزن میں آج شادی سیزن ہے اور آج اور کل اور پرسو شادیاں ہیں تین دن سانا کے ساتھ آپ میں مووی میں بھی کام کیا بلکل کیا مجھے کچھ کچھ یاد ہے کچھ کچھ کیا مطلب کافی کام کیا تو تین نہیں بلکل بلکل کیا پھر آپ کے اپنی پروڈکشن پر تو لاہور میں شوٹ ہو رہی تھی میری پروڈکشن اس میں میں کیونکہ میرا نیفیو ہے جمال وہ کر رہا تھا مطلب ہمارے ہی دادے سے ہی ہو رہا تھا کام اس میں میں نہیں تھا وہ ایک پروڈکٹ ہے وہ کر رہے تھے کیسے چینل کے لیے اور کام آپ کو پتہ کام ہونا چاہیے کام چلنا چاہیے کیونکہ آپ کی پروڈکشن تو کچھ ہمس کرتی ہی رہتی ہے لاہور میں بلکل ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم کام کرتے رہیں اور خواہش یہ ہے کہ جس طرح کی بھی حالاتوں جو لاہور میں پنجاب میں جو ہمارے جو ٹیکنیکل سٹاف ہیں ان کو مطلب روزگار ملتا رہے ہیں سب کو ان کو ملے گا تو ہمیں بلے گا شاید کسی کی دعا سے ہمیں ملے گا تو کام بند نہیں ہونا چاہیے جیسے کرونا کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت برے حالات ہو گئے تھے پورے پاکستان میں کام نہیں تھا کسی بھی حوالے سے کسی بھی شعبے میں تو ہم بھی یہ دعا کر رہے تھے کہ دوبارہ سے واپس کام شروع ہو اور آج اللہ کا شکر ہے کہ تھوڑا تھوڑا کام شروع ہو گیا اور انشاءاللہ آلات بہتر ہو جائیں گے آخری سوال یہ بتائیں کہ فلمی سین کیا دیکھ رہے ہیں دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ فلم کراچی سے شروع ہوئی لہور انڈسٹری آگئی لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ فلم جو جاننے والے لوگ ہیں جو فلم کو سمجھتے ہیں وہ صرف لہور میں اور فلم انڈسٹری دوبارہ سے ریوائیول کی طرف ہے وہ ہم جانتے ہیں فلم میں بہل اچھی بننی ہے کراچی میں بہل اچھی بننی ہے اچھے پروڈوسرز آ رہے ہیں ایک سکرین کا چینج ہو گیا ہے سارا سینیریو لیکن انڈسٹری تب ہی کامیاب ہو گی جب لاہور میں فلم بنیں گی لاہور کے لوگ آئیں گے کیونکہ لاہور کو فلم کو سمجھتے ہیں جہاں کے ٹیکنیکل لوگ ہیں ٹیکنیکل سٹاف لے لیں ڈریکٹرز لے لیں رائٹرز لے لیں ہر طرح کا لاہور میں فلم بننی چاہیے اور آپ دیکھیں گا کہ جب لاہور میں فلم بننی شروع ہوں گی تو کتنا ڈراسٹک ایک چاہیے جائے گا آپ کو فلم فلم لگے گی ڈراما نہیں لگے انشاءاللہ تو میری دعائیں ہیں انڈسٹری کے ساتھ زہر ہے ہم ہمارے خون میں فلم شامل ہے تو انشاءاللہ ہماری دعا ہے اور آپ بھی دعا کریں آپ سب سے مزارش ہے کہ پاکستر فلم دنسٹری کے لئے دعا کریں اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب کرے اور ہم سب کا کام چلتا ہے انشاءاللہ شیخ صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں وہ مجھے نیکہ پالا بھی بلا رہا تھا